بسم اللہ الرحمن الرحیم کچھ بہت اہم کیسز ہیں جن کے اوپر فیصلہ ہونے کا امکان ہے مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے آج ملٹری کوٹس کے اوپر جو ہے وہ بھی سماعت ہوئی ہے مگر فیصلہ تو شاید اتنی جلد اس پر نہ آئے مگر جو مخصوص نشستوں کا معاملہ ہے وہ کافی اہم ہو سکتا ہے جس کے پاکستان کی سیاست پر اثرات مرتب ہو سکتے ہیں اس کے اوپر ہم آج کے اس پروگرام میں بات کریں گے ساتھی ساتھ میں قوم اسمبلی کا ایک اجلاس جو ہے جو کہ شیڈول سے پہلے بلا لیا گیا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کچھ اہم قانون سازی اس کے اندر ہونی ہے وہ اہم قانون سازی عدلیہ ریفارمز کے حوالے سے ہے یا پھر تقسیمکار کمپنیوں کے حوالے سے معاملات ہیں اس کے اوپر بھی ہم آج بات کریں گے اور پوچھیں گے کہ یہ معاملات جو ہے وہ کون سے ہو سکتے ہیں اور قانون سازی کیا ہو سکتی ہے اسی طرح سے جو اے پی سی ہے جو دہشتگردی کی حوالے سے اور عزم استحکام کی حوالے سے آل پارٹیز کانفرنس بلانے کا حکومت نے کہا تھا اس میں بھی پاکستان تحریک انصاف نے حامی بھری ہے اس کو کہا جا رہا ہے کہ ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے بلکہ خاجہ آصف صاحب نے تو یہ کہا کہ موسم میں تبدیلی کا وقت جو ہے وہ آ رہا ہے تو یہ کس قسم کی تبدیلی ہے یہ ایک بہت اہم معاملہ ہے خاص کر کے عزم استحکام کے حوالے سے اور آپ نے سنا ہوگا خیبر پختونخہ کے اندر آج بلاول بھٹو صاحب بھی پریس کانفرنس کر رہے تھے کہ وہاں پہ جو امن و امان کی صورتحال ہے وہ کس حد تک مخدوش ہے اور یہ کتنا ضروری ہے کیا پاکستان تحریک انصاف حکومت کے شانہ بشانہ اس پہ کھڑی ہوگی یہ بھی اہم معاملہ ہے اس کے ساتھ ساتھ سادر الوی سابق صدر الوی جو ہیں انہوں نے ایک بات کی ہے انہوں نے کہا ہے کہ میں زامن بننے کو تیار ہوں اس وقت پاکستان تحریک انصاف کے جو بھی معاملات ہیں اور ان کے بانی کی طرف سے کیا واقعی وہ زمانت دے سکتے ہیں کیونکہ اس سے پہلے بھی انہوں نے کچھ کوششیں کی تھی وہ کامیاب نہیں ہوئی تھی بہت اہم معاملہ اس وقت جو ہے جس کے اوپر ہم نے بات کرنی ہے پروگرام میں وہ ہے اسلامباد ہائی کورٹ کے جو ججز ہیں اور خاص کر کے جو تارک محمود جانگیری صاحب ہیں ان کے خلاف گزشتہ دو تین دنوں سے شدید منظم مہم جو ہے ان کے خلاف چلی سوشل میڈیا کے اوپر اور پھر آج فل کورٹ سمات بھی ہوئی ہے اس سمات کے اندر یہ کہا ہے چیف جسس صاحب نے اس میں کہ صرف تارک محمود جانگیری صاحب نہیں تھے باقی تمام اسلامباد ہائی کورٹ کے ججز تھے کہ حکومت کیا یہ چاہتی ہے کہ یہ سب کچھ ہو اور ان کی آشیر بات کیوں پر یہ ہو رہا ہے یہ سوال بھی ہے کہ کیا پھر ایک مرتبہ عدلیہ اور انتظامیہ آمنے سامنے ہوں گے اور کچھ نوٹسز بھی پیمرہ کو بھی کچھ صحافیوں کو بھی نوٹسز جو ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں اس معاملے کے اوپر ساتھی ساتھ میں آپ کو یاد ہوگا رانہ سناولہ صاحب نے ایک سٹیٹمنٹ دیا ہے اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ نو مائی میں بیرونی قوتیں تھی اور پھر کور کمانڈرز کانفرنس کانفرنس بھی ہوئی جس کے اندر یہ کہا گیا کہ ڈیجیٹل ڈیشت گردی جو پاکستان کے اندر ہو رہی ہے جس پہ تحریک انصاف نے کافی ریاکٹ بھی کیا ہے وہ اس کے پیچھے بھی بیرونی قوتیں کام کر رہی ہیں بہت ہیوی ایجنڈا ہے آج ہمارے پروگرام کا لیکن یہ سارے موضوعات ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ کس طرح سے پاکستان کے اندر جو ہے وہ اگلے چند دنوں کے اندر اہم تبدیلیاں خاص کر کے جو عدالت ہے اس کے محاص پہ ہو سکتی ہیں ہمیں ساتھ بلال کیانی صاحب حکومت کو ریپریزنٹ کر رہے ہیں بہت بہت کی تشریف آوری کا جناب خمرزبان کائرہ صاحب پاکستان پیپس پارٹی کے سینئر رانوما ہے ہمیں جوائن کر رہے ہیں وہ بھی سکائپ پہ اور اس کے ساتھ ساتھ ہمیں ساتھ موجود ہوں گے جناب سلمان اکرم راجہ صاحب معروف قانوندان ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے سینئر رانوما ہے آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ تشریف آوری کا اور راجہ صاحب آپ سے ہی شروع کرنا چاہتی ہوں کہ اس وقت جو معاملات ہیں خاص کر کے آپ کو لگا ہوگا دیکھا ہوگا اپنے کے عدلیہ اور انتظامیہ ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں اور آج جو جہانگیری صاحب کے خلاف جو کیمپین کا معاملہ تھا یہ افسوسناک ہے قابل مزمت ہے کیوں یہ سب کچھ ہو رہا ہے کچھ بتائیں گے کہ وجوہات کیا ہیں سب کے پیچھے پسے منظر میں جو وجوہات تو بالکل واضح ہیں جسٹس جہانگیری صاحب اسلام آباد کے لیے الیکشن ٹرائبیونل کے طور پر کام کر رہے ہیں اور چونکہ انہوں نے کام بہت مستعدی سے کیا ہے آتے ہی انہوں نے یہ کہا کہ جو فارم فورٹی فائیو ہیں جن کی بنیاد پر جو بظاہر امیدوار کامیاب ہوئے ہیں اپنی کامیابی کی بنیاد رکھتے ہیں وہ فارم عدالت میں فائل کیے جائیں اب اس معاملے کو تقریباً دو ماہ ہونے کو آئے ہیں وہ فارم فائل کرنے سے انکاری ہیں اس دوران حکومت نے پہلے ایک آرڈننس کے ذریعے اور اب حالی میں ایک قانون کے ذریعے یہ کہہ دیا ہے کہ الیکشن کمیشن کو اختیار حاصل ہے کہ وہ کسی حاضر سروس جج سے مقدمہ چھین کر ایک ریٹائر جج کو جس جو ان کا منپسند ہو اس کو دے دے یہ کیا گیا جسٹس جہانگیری کے ساتھ ان سے مقدمے چھین کر الیکشن کمیشن نے ایک ریٹائر جج کو دیئے ساتھی یہ کہا کہ جسٹس جہانگیری صاحب جس صورت سے کام کر رہے ہیں اس سے لگتا ہے کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں اس پہ اسلامباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس نے ایکشن لیا انہوں نے الیکشن کمیشن کے فیصلے کو رد کیا اور جرمانہ بھی بلکہ آیت کیا کہ کس طرح میرے جج پہ آپ نے یہ الزام لگایا کہ وہ غیر جانبدار نہیں ہیں یا کسی بانکس کی بنیاد پر کام کر رہی ہیں جبکہ قانون یہ کہتا ہے کہ الیکشن کے معاملات وہ ایک سو اسی دن میں ختم ہونے چاہیے اور ضرورت ہو تو روزانہ کی بنیاد پر سنبائی ہونے چاہیے تو راجل صاحب پیورلی آپ کو لگتا ہے کہ یہ ٹریبنل کے معاملات ہیں جس کی بنیاد کے اوپر یہ سب کچھ ہو رہا ہے اس سے پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ وہ نے کچھ انزامات بھی ججوں نے چھے ججوں نے ختم بھی لکھا کہ انوالمنٹ ہو رہی ہے یا ہمیں دھرائیا دمکایا جا رہا ہے یہ بھی معاملہ اس سے جڑا ہوا ہے تو میں سوال یہ پوچھا چاہ رہی ہوں کہ ایک طرف تو یہ معاملات ہیں جس کے اوپر ان کے خلاف منظم کیمپین شروع ہو رہی ہے دوسری طرف چیف جسٹس صاحب کے خلاف بھی منظم کیمپین ہے جس کو جو جج پسند نہیں ہے جس پارٹی کے خلاف فیصلہ آتا ہے وہ پارٹی جو ہے وہ ججوں کے اوپر حملہ آور ہو جاتی ہے تو یہ کس طرف پاکستان جا رہا ہے یہ ہو کیا رہا ہے دیکھیں پاکستان افرات افریقہ شکار ہے اور دیکھیں اس میں ایسا نہیں ہے کہ ہر جج غلط ہے یا ہر جج درست ہے ہماری عدلیہ میں بھی بلکل ایک نفاق ہے اس وقت ایسا نہیں ہے کہ عدلیہ متحد ہو کر کھڑی بھی ہے عدلیہ میں بھی وہ ایک روش موجود ہے کہ طاقت کے ساتھ چلو طاقت کا مقابلہ نہ کرو جو طاقتور حلقہ چاہتا ہے وہ اس کو کرنے دو بلکل موجود ہے لہٰذا یہ کہنا کہ اگر اعتراض کیا جاتا ہے کسی جج کے حوالے سے تو وہ بھی غلط ہے ایسا نہیں ہے اعتراض کی ٹھوس کوئی وجہ ہونی چاہیے اگر وہ وجہ سامنے آتی ہے تو اعتراض جائز ہے لیکن جو جسٹس جانگیری کے ساتھ کیا جا رہا ہے کہ ان کی ڈگری پہ الزام لگا دیا تیس سال پہنتیس سال پرانی ڈگری پہ اور تمام ادارے چونکہ حکومت کے تابع ہیں وہ یونیورسٹی ہو وہ ہائر ایڈوکیشن کمیشن ہو تو یہ ایک منظم سازش ہے اس جج کے خلاف جو بظاہر فراڈ کو آشکار کرنا چاہتا ہے جو بتانا چاہتا ہے کہ عوام کے ووٹ کو لوٹا گیا تو یہ تمام معاملات ہمیں سامنے رکھنے ہوں گے یہ ہمیں اس طرح نہیں کہہ سکتے کہ ججوں پر حملہ ہو رہا ہے یا ہر جج ٹھیک ہے یا ہر جج غلط ہے ہمیں ہر مقدمے کو اور ہر جج کو فردن فردن دیکھنا ہوگا اچھا یہ بلال کیانیس صاحب آج اس کے اوپر ریمارکس بھی دیئے گئے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس میں انہوں نے چیف جسس صاحب نے فرمایا کہ حکومت جو ہے وہ کوئی جواب نہیں دے رہی ہے ٹرنی جرنل جو ہے وہ اس کے اوپر خاموش ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کیا وہ ملے ہوئے ہیں اس وقت ان سب لوگوں کے خلاف کے ساتھ جو کہ منظم کیمپین کر رہے ہیں جہانگیری صاحب کے خلاف بسم اللہ الرحمن الرحیم آسمہ صاحبہ بہت شکریہ جی اپنے شومت دعوت دینے کا دیکھئے سوشل میڈیا پر کیمپین کی ایک بات ہوئی ہے میرا میری اطلاع کے مطابق ایک کارتھنک سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں شاید ان کے خلاف ایک کوئی درخواست گئی ہے تو جنرلی سپیکنگ کسی بھی جج کے متعلق اگر کسی کو کوئی خرچات ہوں تو وہی فورم ہے وہاں پہ میرے خال سے کسی کبھی حق ہے کہ وہاں پہ جائے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کا کام ہے کہ ذمہ دارانہ طریقے سے اس کو ایڈریس کرے ڈسپوز کرے یا اس کو اگر اس میں کوئی چیز ڈھونڈتی ہے تو اس کو آگے لے کے چلے باقی جی سوشل میڈیا کیمپین میرا خیال ہے کہ ہمیں اوائیڈ کرنی چاہیے ایسی چیزیں اگر کسی نے کیا ہے میرے علم میں نہیں ہے جی میرا نہیں خیال حکومت نے نہ یہ کام کیا ہے نہ حکومت کا حصہ کوئی لینا دینا ہے آپ نے کہا ہے کہ اے جی ایڈریس کرنی چاہیے کوئی پروسیڈنگ میں موجود تھے کہ نہیں تھے مگر میرا نہیں خیال کہ اگر کوئی کسی وجہ سے وہ غیر حاضر تھے یا خاموشی بھی تھی تو اس کو ہرگز اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی ایکسپٹنس ہے میرا نہیں خیال حکومت اس طرح کسی بھی چیز پڑھنا چاہتی ہے اور نہ ہی پڑی ہوئی ہے باقی جہاں تک 35 سال کے بعد ویسے میں ظاہر ہے کہ جس نے درخواست دی اس سے سوال بنتا ہے ویسے میں ایک ویسے ہی اپنی انفرمیشن کے لیے یہ جاننا چاہتی ہوں آپ کا تفسرہ کہ یہ 35 سال کے بعد اچانک یہ پتا چلا کہ ایک انویلڈ ہے اور میں نے سنا اسلامباد ہائی کورٹ نے اس کے اوپر کچھ ڈیٹیلز بھی مگوائی ہیں کراچی سے جس جامعہ میں وہ پڑھتے ہیں تو پڑھتے رہے ہیں تو کیا 35 سال کے بعد یہ اچانک ہوا ہے یا اس کے پیچھے وہ معاملات ہیں جس کا بھی راجہ صاحب ذکر کر رہے تھے دیکھیں اس کا تو سب سے زیادہ بہتر جواب وہی شخص دے سکے گا جس نے سپریم جیڈیشنل کاؤنسل کے اندر یہ درخواست ڈالی ہے دیکھیں وہی شخص بتا سکے گا کہ وہ ٹائمنگ میں نہیں جانتا پیٹیشنر کون ہیں مگر اگر ہائی کورٹ یا سپریم جیڈیشنل کاؤنسل نے اس کے مطلق معلومات منگوائی ہے تو یہ خوش آئند بات ہے دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں ہم نے دیکھا پہلے لیکن آپ کے مشکلات میں اضافہ ہو سکتا ہے کیونکہ اگر اسلامباد ہائی کورٹ یہ کہہ دیتی ہے کہ اس کے اندر کیونکہ انہوں بلا لیا ہے پیمرہ کو بھی نوٹس کر دیا انہوں کوئی صحافیوں کو بھی نوٹس کر دیا جنہوں نے یہ ٹویٹس کیے ہیں یا سوشل میڈیا پہ پھیلائے تو یہ مشکلات پھر اس کا مطلب ہے یہ بات علیہ دا ہے کہ کیا پیمرہ کے کسی رولز کی وائلیشن ہوئی ہے کیا جنرلسٹ نے ذمہ دارانہ طریقے سے وہ خبر رپورٹ کیا ہے وہ پہلو بلکل دیکھنے چاہیے بر جو ایکچل کرکس آب دا میٹر ہے اگر یہ معاملہ سپریم جیڈیشل کاؤنسل میں گیا ہے تو سپریم جیڈیشل کاؤنسل کو ہی انشور کرنا چاہیے کہ اس معاملے کو وان وی اور اینادر اس کو ڈسپوز آف کرے جلدی یہی بات ہم مظاہر نکوی صاحب کے کیس میں کہتے تھے کہ اگر ان کے خلاف لیکس ہوئی ہیں اگر ان کی رپیٹیشن کی پروٹیکشن کی بھی بات ہے اگر وہ سمجھتے کہ وہ بے گنا ہے تو اس میں بھی ان کی بہتری تب ہی ہے اگر سپریم جیڈیشل کاؤنسل اس معاملے کو جلدی ٹیک اپ کر کے اس کے لوجیکل کنکلوجن تک لے کے جائے تو یہاں پہ بھی میرا خیال ہے وہی فورم ہے وہی پہ ہونا چاہیے اور اس سے پہلے جتنی بھی اس کے مطلق گفتگو ہو کم ہو وہ بہتر ہے اچھا کائرہ صاحب نے بھی جوائن کی ہے کائرہ صاحب آپ نے دیکھا ہوگا جو سینئر جج ہیں جہانگیری صاحب ان کے خلاف جس طرح کی کیمپین چل رہی ہے یہ کیا آپ کو لگتا ہے عدلی اور انتظامی ایک مرتبہ پھر آمنے سامنے ہیں اور پروکسیز ہیں جو کہ استعمال کی جاری ہیں جس کو جو جج پسند نہیں اس کے خلاف سوشل میڈیا پر موہم جو ہے وہ اس کا شروع کر دیا جاتے ہیں صرف ججز کے لیے نہیں جو صحافی پسند نہیں ان کے خلاف بھی ہی ہوتا ہے تو یہ کیا آپ کے نزدیک یہ کیا ہو رہا ہے اسما پہلی بات تو یہ ہے کہ جسٹس جانگیری صاحب کے خلاف چلنے والی مہم بالکل قابل مضمت ہے اس کی جتنی مضمت کی جائے کم ہے دوسری بات یہ ہے کہ ان کی ڈگری کو چیلنج کیا گیا ہے یہ بات بھی درست ہے کہ اگر چیلنج کسی نے کر دیا ہے تو وہ ڈگری جو ہے ویریفائی ہو جائے لیکن ایک بات آج پھر مجھے جسٹس سفدر شاہ یاد آئے کہ وہ سپریم کورٹ کے جائج تھے بھٹو صاحب کے کیس پہ انہوں نے بھٹو صاحب کے حق میں فیصلہ دیا تو ان کی ڈگری کو چیلنج کر دیا گیا اور انہیں بعد میں بڑی مشکل سے خفیہ راستے سے افغانستان کے راستے ہونا پڑا تو آج پھر ایک ایسی داستان سامنے آ رہی ہے یہ بڑی افسوس ٹاک آلرنس ہے یہ صرف ججز کے لیے نہیں ہے یہ صرف صحافیوں کے لیے نہیں ہے کیا فوج کے لیے نہیں ہے کیا فوج کا سربرائز سے بچہ ہوا ہے اور سب سے آگے بڑھ کے کون سا سیاستدان ہے جس کو سارے جہان کی گالیاں سوشل میڈیا نہیں دیتا اور سوشل میڈیا سے بڑا درہ کم کر لیں آپ کے ہم ہی بہت سارے ہیں جو ٹارگیٹڈ کمپیئن کر کے سیاستدانوں کو ٹارگیٹ کر لیتے ہیں ایسا بھی ہوتا ہے ٹارگیٹ ہوتے بھی ہیں صحافی اس وقت بھی توہین عدالت صحافیوں پہ آتی ہے صرف توہین صحافی اور توہین توہین سیاستدان نہیں ہیں باقی سب جگہوں پہ ہر چیز کی توہین ہے ہر چیز کی سیاستدان تو ہر وقت توہین میں پھنسا ہوتا ہے ہر وقت سیاستدان تو ہر وقت بغیر کہے بغیر کسی عدالت میں پہنچے اس کی تو بگڑی ہر وقت چل رہی ہوتی ہے یہ سب سے آسان کام ہے اور صحافیوں کی بھی سر جو تنقید کرنے والے صحافی ان کی بھی پگڑیاں ایسے ہی اچھلتی ہیں جی اور بابا کوئی بچا ہوا نہیں ہے نہ جاج نہ جرنیل نہ سیاستدان نہ صحافی سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہے اس لیے ہے کہ ہم نے اپنا جو سیاسی لسان ہے وہ ایسا بنا دیا ہے ہمارے ہاں ایک خاص گروپ بیسے تو برال سیاسی جماعتوں کے اندر بھی یہ را کہ ہم بھی ایک جزے کی حرزہ سرائی کرتے رہے اور اس ملک میں طویل جو آمریت تھی اس آمریت نے بھی ساسد کی تضلیل کی ہے اسی رویے کو ایک سیاسی جماعت نے اور زیادہ اچھالا پی ٹی آئی کے دور میں جب سے یہ سوشل میڈیا آیا ہے جس طرح انہوں نے اور ان کی لیڈرشپ نے نون اکاؤنٹ سے یہ تو انون اکاؤنٹ سے نون اکاؤنٹ سے جلسوں میں کھڑے ہو کے فارمل میڈیا پہ بیٹھ کے ٹارگٹ کر کے گالیاں دی ہیں اور ایک ایسا محول کریئٹ کیا ہے جس میں سینس کی بات کرنا سننا برداشت کرنا رہا ہی نہیں بلکہ اگر کوئی مخالفت میں بات کرتا ہے اور ہمارے جاسی سیاسی سوسائیٹی جس میں سیاسی تضادات ہیں مذہبی تضادات ہیں لسانی تضادات ہیں اس کو ہوا دینا بڑا آسان کام ہے اور اس کے اندر ٹالرینس ہے ہی نہیں تو اس کے اندر کوئی بچا نہیں آپ عمومی رویہ کی بات کریں میں ایک سیدھا سوال آپ سے پوچھ کے پہ میں راجہ صاحب سے اس پہ ضرور رائے لوں گی کیونکہ وہ بھی ایک ظاہرہ دانشور بھی ہیں اور ان کا ایک بڑا ہیومن رائٹس کے حوالے سے ایک ریکارڈ بھی ہے مگر کائرہ صاحب کیا آپ کو نہیں لگتا کہ طاقت کا مرکز جو ہے وہ بدل چکا ہے اور وہ صرف اور صرف اب سوشل میڈیا کی صورت میں ہے آپ بات کر رہے ہیں جس طرح سے سیاسی جماعتیں اور خاص کر کے ایک سیاسی جماعت کا آپ نام لے رہے ہیں وہ دباتے ہیں اور وہ جج جرنیل جرنلس جو بھی ان پہ تنقید کرے وہ ان کو نہیں بخشتے ہیں تو یہ ایک نیا ٹرینڈ ہے جس نے کہ پاکستان کے اندر طاقت کا مرکز تبدیل کیا ہے آپ کے پاس حل کیا ہے آپ ایکس پہ پابندی لگا دیتے ہیں یہ کیا یہ کوئی حل ہے کہ آپ پابندیاں لگا دیں کبھی ٹویٹر بند کبھی فیس بک بند یہ تو حل نہیں ہے نا کائرہ صاحب صحیح ہے گالیوں کا جواب کیا مجھے گالیوں میں دینا چاہیے حکومت وقت کو چاہیے کہ جو مخلصات تو پابندی دے کی کیسے لگا پابندی دے کی کیسے آپ کر سکتے ہیں میں بتاتا ہوں اس کے مطلب ہے چھوڑ دیں جو کوئی کرتا اسے کرنے دیں تو پھر آپ کو اعتراض نہیں کرنا چاہیے پھر تو جو ہو رہا ہے فری فرال ٹھیک ہو رہا ہے ایسا نہیں ہے ایسا بھی نہیں ہونا چاہیے اب سوال یہ ہے کہ کچھ لوگوں کے اوپر کچھ باتوں کے اوپر پابندی لگا دی جائے کیا یہ ممکن ہے انسانی طور پر کپیسٹی کے حساب سے کیا یہ ممکن ہے کیا یہ ممکن ہے کیا یہاں ہو پائے میرے خیال میں ایسا ممکن نہیں ہے سو بہت سارے ممالک نے کچھ فلٹرز لگا رکھے ہیں ہاں ایک بات یہ بھی ہے کہ جب تک ہم اپنے عمومی روئیوں میں بہتری نہیں لاتے یہ نہیں ممکن کہ ہم جو نفرت کا رویہ ہے وہ چلا کے اچھے اخلاق پیدا کر لیں مجھے کسی ایک جماعت نہیں سب جماعتوں کے وینگز ہیں ایک چھوٹا سا چھوٹا سا جو ٹوٹر ہے ٹوٹر کا تو عجیب تماشا ہے نا ٹوٹر ہم نے بین کیا ہوا ہے اور دوسرے ہینڈلز کے ذریعے ہم اسی ایک کاؤنٹ کو استعمال کرتے ہیں حکومت تے وقت بھی کرتی ہے میڈیا بھی کرتا ہے ہم بھی کرتے ہیں اور بین بھی ہیں اچھا اب راجل صاحب یہ سوال پوچھ کے میں حکومت کی طرف بھی آوں گی کیا وجہ ہے کہ تارک محمود جہانگیری صاحب ہوں بابر ستار صاحب ہوں ان کے خلاف جو کچھ ہوا جو کہ بہت ہی قابل مضمت ہے ان کے اوپر توہینی عدالت کے مقدمات ہوئے لیکن دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں چیپ جسٹس صاحب کے خلاف ان کے خلاف بھی ایک منظم کیمپینر اور معذرت کے ساتھ اس میں آپ کی جماعت کے بڑا حصہ ہے اس کا ان کے خلاف منظم مہم کا یہ کیوں ہے یہ پیکنڈ چوز کیوں ہے یہ پورے ادارے اور باقی اداروں کے خلاف بھی یہ پیکنڈ چوز کیوں ہے ہمارے جج آپ کے جج اس کے جج کیوں پی ٹی آئے اس معاملے کے اندر جو ہے وہ اس طرح بیہیو کر دی دیکھیں نہیں دیکھیں یہ کوئی بیہیوئر کی بات نہیں ایک حقیقت ہے پاکستان کی پوری تاریخ اس حقیقت سے مرتب ہے پاکستان کی تاریخ میں جسٹس مونیر بھی گزرے ہیں اور جسٹس افتر شاہ بھی گزرے ہیں جن کو ملک سے بھاگنا پڑا جیسا کائرہ صاحب نے کہا ہے تو اس ملک میں ہر طرح کے جج رہے ہیں لہٰذا پہلے بھی جیسے میں نے عرض کیا تھا ہم ایک ہی برش سے نہیں سب کو پینٹ کر سکتے یہاں اچھے لوگ بھی ہیں برے لوگ بھی ہیں لہٰذا یہ کہنا کہ جج ان کو سب کو چھوڑ دیا جائے یا سب پہ تنقید کی جائے یہ درست بات نہیں ہے جو قابل تنقید ہے اس پہ تنقید کی جائے گی جو قابل تنقید نہیں ہے اس پہ نہیں کی جائے گی جو عدالتی کا عوائی ہے یہ فیصلہ کون کرے گا جو آزادی اظہار کا اصول ہے وہ یہی ہے امریکہ میں یورپ میں ہر جگہ کیوں لوگوں کو کہنے دیا جاتا ہے اپنے مند کی بات کہو میں اس وقت کالج میں پڑھتا تھا برطانیہ میں مجھے یاد ہے ایک دن ٹائمز آف لندن کے فرنٹ پیج پہ لکھا تھا ہیڈلائن تھی یو فولز اور ان کا جو اس میں جو اڈریس کر رہے تھے وہ ہاؤس آف لارڈز کو کر رہے تھے جو برطانیہ کا سب سے بڑا دالتی ادارہ ہے لہٰذا یہ باتیں ہوتی ہیں ان سے نہیں گھبرانا چاہیے آپ ہر اطراف کی تنقید ہونے دیں وہ آپس میں گھل مل کر زائل ہو جائے گی جو سچ ہے وہ نکل آتا ہے بلاخر ہمیں نہیں شورو گوگے سے پریشان ہونا چاہیے کیونکہ اس کا جو تدارک کیا جاتا ہے وہ انتہائی خطرناک ہے یہ کہا جاتا ہے کہ ہم فلٹر لگائیں گے کارا صاحب نے جیسا کہ راجہ صاحب آپ کے خلاف کوئی کیمپین چلے آپ پہ دباؤ بڑے گا کوئی بات نہیں چلنے دیں میں کہتا ہوں چلنے دیں آسما دیکھیں اگر آپ اس کا تدارک یہ کرتی ہیں کہ آپ حکومت کو کہہ دیتی ہیں کہ فلٹر لگاؤ آپ کو پھر کیا پتا کس چیز کو وہ تو بلکل کوئی سلیوشن نہیں ہے کارا صاحب ایک پاتھ پوچھنا چاہے پھر میں آپ کے پاس آتی ہو فلٹر بلکل سلیوشن نہیں ہے نہیں ہے دیکھیں میں ارس کروں فلٹر وہی مملکتیں لگاتی ہیں جن کا مقصد ہوتا ہے معاشرے میں گفتگو کو کنٹرول کرنا ان کا مقصد صرف مغلزات کو کنٹرول کرنا نہیں ہوتا ان کا مقصد ہوتا ہے کہ سیاسی بیانیاں ایک ہی رنگ کا چلے پابندی کوئی حل نہیں ہے کائرہ صاحب آپ ایک بات پوچھنا آپ سے ہی چاہ رہے ہیں فلٹر بلکل کوئی حل نہیں ہے میں سر بلکل فلٹروں کا وکیل نہیں ہوں مجھے راجہ صاحب کی گفتگو سے میں ہمیشہ ان کا بہت اترام کرتا ہوں یہ بہت سینر وائز ہے اللہ کرے ایسے لوگ ہمارے ملک میں کسرت سے پیدا ہو جائے نہیں ہے لیکن سوال یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی ایک آنٹ کے ذریعے میری یا کسی ایک ایسے فرد کی کریکٹر اسیسی نشک کرتا ہے کسی جج کی کرتا ہے اب وہ جج تو میڈیا پہ آکے اس کا جواب نہیں دے گا وہ تو آکے اس کی دیٹیلز بیان نہیں کرے گا کسی فوجی کے کرتا ہے وہ فوجی جو ہے وہ تو آکے اس پر میڈیا پہ بات نہیں کرے گا میں اور راجہ صاحب تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گے آپ تو اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر لیں گی سو اس کا بھی کوئی سوچنا پڑے گا ہمیں کہ اس کا کیا سلوشن ہے اس کے لیے اگر کوئی قانون سازی ہوتی ہے تو ہم کا نیازہ 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 ہوئی ہے دنیا میں ہمیں ایک بات راجہ صاحب آپ بہت پڑے لکھے آدمی ہیں مجھے بھی ایجوکیٹ کیجئے دنیا کے اندر جن معاشروں میں آزادیاں دی گئی ہیں دینی چاہیے آزادیوں کے بغیر کوئی طریقہ نہیں ہے لیکن وہاں گریجول گروت اور ریولیشن کے ذریعے حقوق ملے ہیں اور ساتھ ریسپونسیبیلٹیز فکس ہوئی ہیں ان کے اندر سر وہاں عدالتے بھی آزاد کام کرتی ہیں دیفرمیشن کے کیسز کو سالوں نہیں لگتے ہیں اور یورپ اور برطانیہ کی طرح بنانا چاہیں گے تو آپ کے سماج میں نہ وہ بذبی رواداری ہے نہ وہ سیاسی رواداری ہے یا قتل و غرت ہو جائے گی راجہ صاحب یور ٹیک پھر میں حکومت وقت سے بھی پوچھوں کہ انہوں نے ٹویٹر پہ آج جو جواب جمع کروایا ہے وہ کیا ہے دیکھیں ٹویٹر اور سوشل میڈیا آج کی بات نہیں ہے اس کو دس بارہ سال ہو گئی ہیں آج جو جلغار سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے اس کا صرف اور صرف مقصد یہ ہے کہ پی ٹی آئے کے بیانیے کو بند کیا جائے کیونکہ عوام اس کے ساتھ ہیں اس کا اور کوئی مقصد نہیں ہے اور جہاں دنیا میں ایسا کیا گیا ہے وہاں فستائیت ہوئی ہے اور فستائیت کو گہرائی ملی ہے لہٰذا یہ فلٹر لگانا یہ کہنا کہ ہم کوئی کین سے سسٹم لیں گے تو پھر آپ چین جیسا ہم آشرہ قائم کر دیں میں اس کی بات نہیں کر رہا میں نے اس کے اوپر وزاد بھی کر دی ہے لیکن میں ایک بزارش کروں جو کچھ پھر سیاست کے اندر یا فوج کے خلاف یا عدلیہ کے خلاف اپنی مرضی کے کچھ لوگوں کے ٹارگٹ کر کے جو کچھ رویہ پھر پی ٹی آئی نے اختیار کیا ہوا ہے کیا وہ رویہ قابل ہے اس کو اس کی تمشیل بنائی جائے بلکل میں حکومت سے پوچھ لوں بلان صاحب اب یہ بات جو ہو رہی ہے بقائدہ کمپین ہے آپ کی پوری کمپین ہے اس جواب کی بلال صاحب آپ جو بات ہو رہی ہے اس کے اوپر جو راجہ صاحب بھی میں جواب دینا چاہتا پہلے میں جواب لے لوں اگر آپ کی اجازت تو میں لے لوں جی راجہ صاحب آپ جواب دے دیں سر لے لیں آپ آپ دے دیں جواب راجہ صاحب دیکھیں میں یہ ارز کر رہا ہوں کہ کسی بھی ادارے کا آپ مقدس گائے بناتی ہیں تو پھر آپ اپنی ہاتھ میں وہ اختیار لے لیتی ہیں جس کا استعمال آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں آپ کے یہ تو اختیار ہم نے اس لیے لیا ہے کہ ادریہ کو ہم بچائیں یا کسی اور ادارے کو بچائیں ایسا نہیں ہوگا ہوگا پھر یہ کہ آپ گلہ گھونٹ دیں گے ہر اس بیانیے کا جو آپ کو پسند نہیں ہوگا تو راجہ صاحب یہاں تو مقدس گائے بڑھتی چلی جارہیے سر اس پر تو مقدس گائے بڑھتی چلی جارہیے ہیں جی بڑھتی چلی جارہی ہیں کہ جو بندہ اس کے خلاف بولے آپ اس کی تظلیل کر کے اس کی زندگی پر بات کر دیں اس کو اپنی اولاد اور رسلوں کے سامنے اس کو ظلیل کر دیں اور کوئی پوچھنے والا نہ ہو راجہ صاحب پوچھیں قانون بنائیں لوگوں کو آپ لوگوں پر جرمانے آئید کریں آپ گرفتار کریں جرمانے آئید کریں دیکھیں یہ سب کچھ اپنی جگہ ہے پھر آزادی اظہار کا قانون آرے آ جاتا ہے دنیا میں قانون موجود ہیں دیکھیں یہ معاملہ صرف پاکستان کا نہیں ہے دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں دنیا میں پڑے ہوئے لوگ ہیں کیا آپ برطانیہ اور یورپ کی طرح ٹولرنس والا معاشرہ ہیں کیا آپ اپنے سماج سے اسی لیے کچھن کی توقع کر رہے ہیں مجھ تو یہاں آپ کو پیلنس کرنا پڑے گا ہم میں ٹولرنس نہیں ہیں کائرہ صاحب بڑی بڑی معذرت سے دیکھیں ہم ان چیزوں کو جواز بنا کے یہاں قبرستان کی خاموشی خائم کر دیں گے یہ کی ضرورتی نہیں ہے جب آپ ایک دفعہ باقر دیکھیں جواب باقر دے دیتے ہیں کائرہ صاحب ایک سکر میں سوال پوچھنوں راجہ صاحب دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک قبرستان ایک طرف اپنے پر قبروں کے اوپر سوال کر لیتے ہیں جی ایک طرف اسٹیبلشمنٹ کے اوپر الزام ہے جو کہ درست بھی ہے کہ وہ لوگوں کو خاموش کرتے ہیں دوسری طرف پی ٹی آئی پر بھی الزام ہے کہ وہ بھی اتنا دباؤ بڑھاتے ہیں اتنی کردار کشی کرتے ہیں کہ وہ بھی خاموش کرتے ہیں یہ دو الزام ہیں دو طاقتور دھڑوں کے بیچ میں کرنا ہے نا جی سر دیکھیں آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے آپ نے معاشرے میں خاموشی پیدا کرنی ہے یا آپ نے ناپسندیدہ گفتگو کو بھی رہنے دینا ہے آپ کے سامنے یہی دو راستے ہیں یا آپ گھنٹتے مکمل طور پر کیا کرے گے سر یا آپ اس کا حل کیا ہے دیکھیں ناپسندیدہ گفتگو ہر معاشرے میں دیکھیں ناپسندیدہ گفتگو مجھے عرض کرنے دیں ناپسندیدہ گفتگو ہر معاشرے میں ہوتی ہے امریکہ میں ہوئی ٹرمپ کے الیکشن کے بعد ہوئی ہر جگہ ہوتی ہے یہ ناپسندیدہ گفتگو یورپ میں ہو رہی ہے وہاں پہ نسلی منافرت پھیلائی جا رہی ہے فرانس کے الیکشن میں یہ بات سامنے آئی لیکن سوشل میڈیا کا گلہ کسی نے نہیں گھنٹا ہوتا یہی ہے کہ آپ مقدمے قائم کرتی ہیں اچھا بلال کیانے صاحب میں ایسر کے بلال کیانے صاحب سے ایک سوال پوچھ لوں آپ جورپ کا معاشرہ نہیں ہے آپ اگر اپنے ملک کو سوئیڈے نہیں پھر آپ گلہ گھونٹے نا کیارے صاحب پھر مان لیں میں غصہ نہ کریں میں یہ نہیں کہہ رہا میں کہہ رہا ہوں کہ اس کے لیے کوئی تو پیرامیٹر بنانا پڑے گا وہ بنانے چلیں گے تو آپ رستے میں رکھ جائیں آپ بتائیے نا بیٹھئے میرے ساتھ آئیے بیٹھ جائیے آپ بیٹھ جائیے جس طرح کی دیکھیں جس طرح کی قانون سازی یک کرتا یہ پارلیمان کر رہی ہے جس طرح آپ نے قانون بنایا دیکھیں اچھا راجہ صاحب میں ایک سوال پوچھ رہا ہوں مجھے اجازت دیجئے گا کائرہ صاحب ایک سیکنڈ کے لیے بلال کیانی صاحب یہ بات ایک بحث ہو رہی ہے کہ کس طرح سے آپ نے کرنا پنجاب حکومت میں آپ نے لاز بنائے ہیں ڈیفرمیشن کے مگر آج جو ایکس کو ملکی سلامتی کے لیے خطرہ قرار دے دی ہے صاحب یہ کون سی دنیا کے اندر ہوتا ہے یا تو مجھے تھوڑا سا موقع دیں جو ساری باتیں ہیں سب میں کچھ کچھ سچائی ہے دیکھئے بات یہ ہے کہ بات صرف ناپسندیدہ ہونا مسئلہ نہیں ہے جو بات یہاں تک ہونا میں بالکل یہ سمجھتا ہوں چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ آپ کی فوج ہو چاہے وہ آپ کی عدلیہ ہو ہر کسی کے اندر یہ ٹولرنس ہونی چاہیے کہ دیئر ان پوزیشنز اوز پورٹی ان کے فیصلوں پر ان کے کاموں کے اوپر کومنٹری بھی ہوگی تنقید بھی ہوگی یہ ٹولرنس دنیا کی جمہوریت میں ہوتی ہے ہماری جگہ پہ بھی بننی چاہیے یہ ہوگی کام کی بات اس میں ججز بھی شامل ہیں اور یہ بات قاضی فائزیسا صاحب خود بھی پہلے کہتے آئے ہیں دنیا میں جگہ جگہ ہوتا ہے راجہ صاحب نے اس کی ایک مثال بھی دی دوسری ایسپیکٹ ہے ناپسندیدہ باتوں کی ایک تو یہ ایسپیکٹ ہے کام پہ تنقید دوسری ہے کریکٹر اسیسنیشن جس کیو پہ پھر آپ کے ڈیفیمیشن لاوز ان پلے آتے ہیں فیک نیوز بھی ہے اور اس کیو پر اس طرف یہاں پہ نہیں یورپین یونین نے اسی مسئلے کی وجہ سے ڈیجیٹل سرویسز ایکٹ انہوں نے لے کے آئے جہاں پہ انہوں نے فیس بک اور ان ساری بڑی سوشل میڈیا کمپنیز کو لیگلی لائیبل قرار دیا فیک کانٹنٹ کا ہٹانے کے لیے ان کو کہا کہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ فیک نیوز کو یہ پروپاگینڈا کو انٹرفیرنس ان الیکشنز جو بھی مختلف باتیں ہیں رشیان انٹرفیرنس کی بات تھی ان سب چیزوں کو موڈریٹ کرنا آپ کا کام ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو یا آپ بند ہوں گے یا آپ کے بارے فائن لگے گا تو دیکھئے یہ دیکھیں وہاں پہ تو دیکھیں نا ٹویٹر بند ہوئے تقریباً پانچ مہینے یہ چھے مہینے ہونے والے نہیں دیکھیں میں آپ کو کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ آئیڈیلی نہیں بند ہونا چاہیے دیکھیں کچھ بھی مگر یہ دونوں چیزوں کا بیلنس ضرور ہونا چاہیے تو یہ ملکی وقار اور سلامتی کے خلاف کیسے ہو گیا سر مجھے تو یہ سمجھائے نا حکومت یہ وزارت داقلان جو آج رپورٹ دیئے ملکی سلامتی اور وقار وقار کے خلاف میرا خیال ہے جی جس طرح ہمیں بھی یہاں پہ اس طرح کے قانون کی سوشل میڈیا کی ضرورت ہے جس طرح کی یورپین یونین میں ہے ہمیں وہ مثال لے کے آگے لے کے چلنا چاہیے اور یقیناً شاید ہم شاید ریلیٹیبلی چھوٹا ملک سنجھے جاتے ہیں حقوق بھی ایسے دینے چاہیے بلکل آپ سے ہی کہہ رہی ہیں ہر چیز حقوق آپ کے پاس نہیں ہے آپ کوئی بولے تو اٹھا لیا جائے یہ اس طرح وہاں تو ایسے نہیں ہوتا یہ ہر چیز ساتھ جڑی بھی ہے میں بلکل آپ کی بات سے تفاق کر رہا ہوں اسی لیے نہ جس طرح سوشل میڈیا بھی چل رہا ہے اس طرح قابل قبول ہے یہ کہہ دینا کہ بلکل اس طرح چھوڑ دیں یہ بھی غلط ہے بلکل بند کرنا بھی آئیڈیل نہیں ہے تو ہمیں اسی طریقے کی طرف چلنا ہوگا یہ مسائل یہاں پہ بھی نہیں ان ویسٹر جمہوریتوں میں بھی ہوتے ہیں اس لیے ان کو بھی اقدامات اٹھانے پڑے ہیں یہاں پہ شاید کمپنیز کو اس طرح کی مجبوری محسوس ہی کرتے ہیں تو آپ نے بھی تک کیا اقدامات اٹھائیں آپ کی حکومت آئی ہے ٹویٹر بند ہے آپ نے کیا اقدامات اٹھائیں نہیں جی دیکھئے جی یہ مجھے دیکھنا پڑے گا کہ I think there was a digital کوئی law recently بھی آیا تھا بھی بھی گورنمنٹ کام کری ہے کہنے کا مقصد یہ کہ defamation law defamation is a subject جو اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے otherwise be defamation on other mediums تو ان سب چیزوں کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا تنقید برداشت کرنے کی بلکل ہم میں برداشت ہو نہیں چاہیے مگر جہاں پہ کوئی character assassination یا کوئی fake news کا منظر آئے اس کو بھی foreign address کرنا چاہیے اچھا ایک ادارے پہ کرے تو وہ مقدس ہے دوسرے ادارے پہ کرے تو وہ مقدس ہے صرف سیاستدان مقدس نہیں ہے پارلیمنٹ مقدس نہیں ہے صحافی مقدس نہیں ہے تو تنقیدی آوازیں وہ مقدس نہیں ہیں تو یہ تو آپ نے ایسا environment کیلئے یہی بات قائرہ صاحب نے کی سر آپ حکومتیں وقتیں آپ نے بنانا ہے ایسا محول کے یہ مقدس کا ایک کم ہو بڑھتی جائے سب نے مل کے بنانا ہے دیکھئے جی اس میں جوڈیشری بھی شامل ہے اس میں میڈیا بھی شامل ہے اس میں شاستدان بھی شامل ہے اس میں پارلیمان بھی شامل ہے یہ ہم سب کو مل ملا کے کرنا ہوگا اس میں جس طرح قائرہ صاحب نے بات کی معذرت کے ساتھ سوشل میڈیا کے اندر اگر آج یہ ایک طرح کی بلا بن گئی ہے تو اس کا trendsetter پی ٹی آئی ہی رہی ہے اور آج بھی جب وہ activate ہونا ہوتا ہے تو وہ حمودر احمان کمیشن کی ریپورٹ ہو یا جیڈیشری کے اوپر اپنے ججز کے خلاف قاضی فازیستہ صاحب کی بات ہو یہ پی ٹی آئی کر رہی ہے اور پہلے سے گرتی آئی ہے اور یہ اس کو اپنی strength سمجھتی ہے تو دیکھئے آج بھی وہ یہ کام کرتے ہیں مگر overall کل کور کمانڈرز کانفرنس میں ڈیجیٹل دہشتگردی کی بھی بات ہوئی ہے جو دور دن پہلے ہوئی ہے تو کس طرف جا رہے ہیں ابھی رانہ صاحب نے ایک پروگرام میں کہا ہے کہ نو مئی کے پیچھے بھی جو ہے وہ ایک بیرونی سازش تھی یہ جو ڈیجیٹل دہشتگردی ہے اس کے اندر بھی بیرونی سازش ہے یہ کور کمانڈرز کہہ رہے ہیں تو حکومت کرنے کیا جا رہی ہے اس کے اوپر ہم بات کریں گے بریک کے بعد بریک ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جو اس وقت پاکستان کے اندر میرے نزدیک ہو سکتا ہے میں غلط ہوں طاقت کا مرکز بدل چکا ہے اور یہ اب ٹوٹلی سوشل میڈیا کنٹرول کر رہے ہیں دباؤ بھی بڑھ رہے ہیں بڑھایا بھی جا رہے ہیں اور ہر کوئی اپنے مقصد کے لیے اس کو استعمال بھی کر رہے ہیں نو مئی کے جو واقعات تھے اس میں بھی ڈیجیٹل میڈیا یا سوشل میڈیا کا ایک بڑا رول بتایا جاتا رہا ہے بتایا جا رہا ہے رانہ سناؤلہ صاحب نے ایک بات کی جیو ٹی وی کے پروگرام میں انہوں نے کہا کہ اس کے پیچھے بیرونی طاقتیں ہیں اور اس پہ ڈیجیٹل دہشتگردی کے حوالے سے کور کمانڈرز کانفرنس میں بھی بات ہوئی اور کہا گیا ہے کہ اس میں بھی بیرونی طاقتیں جو ہیں وہ ملوث ہیں جو پاکستان میں پی ٹی آئے نے کافی ریاکٹ بھی کیا ہے بلال کین صاحب یہ جو رانہ صاحب کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے پیچھے ملوث ہیں بیرونی طاقتیں ہیں ثبوت بھی موجود ہیں وقت آنے پر پیش بھی کیا جا سکتے ہیں آج بھی یہ سارے کیسز لگے ہوئے ہیں لیکن ثبوت تو کوئی ہم نے نہیں دکھا کہ نو میں کی حوالش ہوا ہو یہ دیکھئے نو میں ہے کہ مختلف کیسز تو چل رہے ہیں نا جی مختلف جو واقعات ہوئے اس میں جو لوگ پروسیکیوٹ ہو رہے ہیں تو وہ تو کیسز چل رہے ہیں تو میرے خیال سے یہ کہنا کہ کچھ ثبوت پیش نہیں ہوا مختلف جگہوں پر کچھ پیش ہو رہا ہے پروسیکیوشن کی طرف سے ڈیفینس اپنی بات کر یہ اور جو ہوا وہ تو سب کے سامنے ہوا ملکہ اتھے انڈ او دے دے ٹھیک ہے کوٹ میں کیسز چلنے ہیں اس کی اپنی لیگل ریکوائرمنٹس ہیں مگر اس دن توڑ پھوڑ ہوئی تنصیبات پر حملے ہوئے پی ٹی آئے کے لوگ پبلک فگرز میڈیا فیسز ان کے پارٹی کے سینئر لوگ سڑکوں پر نظر آئے لوگ ان کے پی ٹی آئے کے کپڑے پہن کے وہاں پر حملے کرتے ہوئے نظر آئے اور پورے ملک کے دیگر حصوں میں آئے باقی ہر کیس کا اپنا ایک میرٹ ہے کوٹ کی لیکل ریکوائرمنٹس ہیں وہ معاملہ چل رہا ہے رانہ صاحب نے کوئی بات کی ہے جی کے فورن انٹریفیرنس کی تو وہ رانہ صاحب کے پاس کوئی علم میں ایسی بات ہوگی مگر بات بنیادی طور پر یہ ہے کہ یہ ہوا اور ڈیجیٹل دہشتگردی میں بھی اس کو یہی ٹرم استعمال کرتے ہیں میرے خیال سے جی یہ اسی بات سے جڑی ہوئی ہے جو ہم بات کرتے آئے ہیں جو ہم نے ابھی تفصیل میں کافی گفتگو بریک سے پہلے ہوئی ہے اسی سے جڑی ہوئی ہے کہ کچھ جگہوں پر میرے خیال سے جس طرح آپ خود فرما رہی ہیں کہ آپ اس کو پاور سنٹر کے طور پر ڈسکرائب کریں تو یقینا آج ایک وہ میڈیم بن گیا ہے جو نائریٹیف ڈیفائن کرنے کے لیے کانورسیشن ڈیفائن کرنے کے لیے لوگوں کو اکسانے کے لیے ایک سب سے پاورفل ٹول دنیا میں تو یقینا جہاں پہ آج دنیا میں جنگیں ہوتی ہیں تو اس کا ایک اسپیکٹ یہ بن گیا ہے ہم سمجھیں کہ آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا کے اوپر زیادہ کریک ڈاؤن بڑھے گا آپ کی حکومت کی جانگی دیکھیں میں تو میرا خیال ہے جی میں تو وہ ہراؤں گا جو میں نے بریک سے پہلے کی تھی کہ ہم سب کوئی اجتماعی طور پر ایک ایسا نظام کی طرف کام کرنا چاہیے جو دنیا کی اور ویسٹرن ڈیموکٹریسیز بھی اسی جدوجہت میں مگر آپ اس کو دہشتگردی سے آپ کہہ رہے ہیں دہشتگردی اس کا تدارک کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا اس کا تدارک کرنے کے لیے جی بالکل دیکھئے جہاں پہ میرا خیال ہے we do need stronger and more defined laws اور اس کے اندر we do need to ensure that we strike a balance کہ ایک طرف کہیں پہ بھی کوئی فیک نیوز ہے خاص طور پر جو نیشنل سیکیورٹی ایشیوز کی اوپر سنسٹیف معاملات کی اوپر غیر ذمہ دارانہ طریقے سے یا deliberately کوئی غلط اناثر ایسا کام کرتے ہیں اس کا بھی ازالہ ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ جو fundamental rights ہیں وہ protect ہونی چاہیے دنیا پوری یہی balance strike کرنے کی کوشش کریے ہمیں بھی بالکل اپنے نظام کے اندر بہتری لاکہ یہی یہ راجہ صاحب آپ تب آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ یہ مزید جو ہے وہ شکنجہ کسنے آگیا ہے سوشل میڈیا کے حوالے سے جس کو کیا اب digital دہشتگردی کا نام دیا جا رہا ہے دیکھیں وقت تو کوئی نہیں آیا یہ خواہش ہے جو آگئی ہے دیکھیں digital دہشتگردی کا ایک جو کی جو الفاظ ہیں مزاتے خود مزاکہ خیز ہیں گلے کٹتے ہوئے سوشل میڈیا پہ سالوں سے ہم ویڈیو دیکھ رہے ہیں اس کو کسی نے دہشتگردی نہیں کہا آج آپ سیاسی بیانیے کو دہشتگردی کہنا چاہتے ہیں یہ تمام الفاظ استعمال کیے جا رہے ہیں پسد احترام آپ نے جو کہا کہ سوشل میڈیا پاور سینٹر بن گئے ایسا بھی کچھ نہیں ہے دیکھیں دباؤ آنا کسی سوشل میڈیا پوسٹ کی وجہ سے ایک چیز ہے اس کا پاور سینٹر بن جانا ایک اور بات ہے نہ سوشل میڈیا پاور سینٹر ہے نہ یہ digital دہشتگردی ہے اصل مقصد صرف یہی ہے کہ آپ نے عوام کی آواز کو چونکہ دبایا آٹھ فروری نو فروری اور اس کو آپ دبائے رکھنا چاہتے ہیں اس لیے آپ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا راستہ ہو جہاں عوام کی آواز اٹھ سکے اور اس کا نتیجہ یہ نہیں ہوگا کہ ملک سے دہشتگردی ختم ہو جائے گی دہشتگردی کرنے والے سوشل میڈیا کی وجہ سے دہشتگردی نہیں کرتے ہوگا صرف یہ کہ آپ مزید مایوسی ملک میں پھیلائیں گے جو عوام جو ایک نوجوان طبقہ اس ملک سے اس وقت متنفر ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں آپ اضافہ کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا آپ ملک کی جڑوں کو کھوکلا کریں گے اس طرح نہ معاشی ترقی ہوگی نہ ملک کے اندر یک جہتی پیدا ہوگی اصل معاملہ یہ ہے کہ آپ نے جھوٹ اور فریب پر ایک نظام قائم کیا ہے اس جھوٹ اور فریب کو قائم رکھنے کے لیے آپ ہر ایک کا گلہ گھونٹنا چاہتے ہیں آپ دہشتگردی جیسے الفاظ استعمال کر رہے ہیں سوشل میڈیا کے لیے اس کو آپ پاور سینٹر کہہ رہے ہیں اس کے تدارک کی بات کر رہے ہیں وہ تو نہیں کہہ رہے ہیں یہ پنانی پلیلسٹ ہے کائرہ صاحب بھی اس کو جانتے ہیں دیکھیں میں ارز کروں دیکھیں یہ باتیں یہ تمام دیکھیں نا آپ ایک سوال ہے میں آپ کے سامنے سوال رکھوں گی اور آپ اس کا جواب دیں گے اور مجھے آپ سے ہمیشہ امید رہی ہے کہ آپ اس کو بہت اچھے طریقے سے جواب دیں گے دیکھیں پاور سینٹر کا مطلب یہ کہ فیصلے ہوتے ہیں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ حکومتیں فیصلے کرتی ہیں دباؤ میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ عدالتیں فیصلے کر رہی ہیں دباؤ میں کیا آپ کو نہیں لگتا کہ جو آپ کے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ فیصلے کر رہی ہیں دباؤ میں آپ کو نہیں لگتا کہ دباؤ ہے جو کہ میرا نہیں خیال دیکھیں نہیں ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اپنے فیصلے سوشل میڈیا کی وجہ سے کر رہی ہے یا عدالتیں اپنے فیصلے سوشل میڈیا کی وجہ سے کر رہی ہیں میرے پاس اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے اور میں سمجھتا ہوں ایسا نہیں ہو رہا سوشل میڈیا ایک معاملے کو اٹھاتی ہے ایک بحث شروع ہو جاتی ہے اس میں پسندیدہ گفتگو بھی ہوتی ہے ناپسندیدہ بھی ہوتی ہے لیکن اس کی وجہ سے کوئی فیصلہ نہیں ہوتا اس لیے میں بالکل سوشل میڈیا کو پاور سینٹر نہیں کہوں گا یہ ایک بازار ہے جس طرح ایک بازار میں نکارچی گفتگو کرتا تھا اب الیکٹرانک میڈیا کی ذریعے وہ گفتگو آپ ائر ویوز پہ کرتے ہیں اس سے زیادہ یہ کچھ نہیں ہے اخبارات جب آئے تھے تو تب بھی یہی کہا گیا تھا کہ اس سے بہت معاشلے میں گڑ بڑ پیدا ہو جائے گی پرنٹنگ پریس سے بھی لوگ نالا تھے سینکڑوں سالوں تک کئی ریاستوں میں تو پرنٹنگ پریس کی اجازت نہیں ہوئی لہذا یہ تمام باتیں جو ہیں ایک طرح سے ایک بیانیاں بنانے کی کوشش ہے کیونکہ ہم سن رہے ہیں کہ پیٹی آئے کے خلاف کوئی ریفرنس لایا جائے گا نو مہی پہ جو رانا سناولہ صاحب نے کہا یا جو ڈیجیٹل ڈیشت گردی کی بات کی جاری ہے یہ بھی دلچسپ پینا دیکھیں انہوں نے کیا کہا بلکل ایسا کچھ نہیں تھا اور انہوں نے خود کہا کہ جن کے پاس ثبوت ہونے چاہیے ہوں گے میرے پاس نہیں ہیں دیکھیں یہ تمام ایک بیانیاں بنانے کی بات ہے کہ اس میں بیرونی ہاتھ شامل ہے بیرونی ہاتھ ہمیشہ ہماری تاریخ کے ہر موڑ پہ آپ نے اگر کسی سیاسی جماعت کو معتوب کرنا تھا تو ہم نے یہی کہا کہ بیرونی ہاتھ اس میں ملوث ہے یہ مزقہ خیز باتی ہیں اس دن ایک واقعہ ہوا ہم کب سے یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایک تحقیق کرا لی جائے ہمارے پاس بھی بہت شوائد موجود ہیں کہ اس دن کیا ہوا کون لوگ ملوث تھے کون لوگ صرف اتجاج کر رہے تھے پرامن اور کون لوگ جا کر جا کر جلاو گہراو کر رہے تھے صحیح آپ کا بہت کل اس کے اوپر موقف ہے کائرہ صاحب آپ کیا کہیں گے کہ واقعی یہ نو مئی اور یہ بیرونی طاقتیں یہ پھر سے سرگرم ہے ڈیجیٹل دہشت گردی ہو رہی ہے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی گفتگو میں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس کو پارٹی سینٹرک نہ رہنے دیں ہم نہ پی ٹی آئی کے خلاف باتیں کر رہے ہیں نہ ہم کسی پارٹی کے حق میں باتیں کر رہے ہیں جنرلی ایک کشو اس وقت سوال یہ ہے کہ سوشل میڈیا کا استعمال جس طرح کیا جا رہا ہے وہ ایک پریشر ٹک ٹک کے طور پر استعمال گو جاتا ہے کیونکہ یہ ایک نیا میڈیم ہے پہلے پرانا اس کے کچھ شاکسانیں نہیں ہیں آج تک ہونے والی جتنی بھی کمنیکیشن کی اجازات ہیں ان سب میں انتہائی پاور فول ہے کیونکہ یہ آپ کا ویجول بھی دیتا ہے آپ کو آڈیو بھی دیتا ہے ویڈیو بھی دیتا ہے اور اب آنے والے وقت میں اے آئی کے ساتھ ملکس نے اور بھی نئے تماشے شروع کر دیئے ہیں سو گزارش یہ ہے کہ ہمیں ان سارے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے اس کے استعمال کو دیکھنا ہے بلکل یہ بات درست ہے کہ لوگوں کی جو ترگروت ہے ان کی جو فکری آزادی ہے اس میں یہ بڑا اچھا رول ہے یہ لوگوں کے علم میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ کرتا ہے اور ان کو بہکانے کے عمل میں بھی بڑی تیزی سے اضافہ کرتا ہے جو لوگ اس علم کو پیدا کرنے والے ہیں مگر کائرہ صاحب کبھی فیفت جنریشن وارفیر کے ذریعے سے کبھی دیجنگل دہشتگردی کی اصلاحات کے ذریعے سے میں بتاتا ہوں لیکن جن لوگوں نے یہ علوم پیدا کیا ہے یہ ٹولز بنائے ہیں آج وہ ان ٹولز کے اوپر ایک انٹرنیشنل ڈائلاغ کر کے اس کی لیمیٹیشنز مقرر کرنا چاہتے ہیں اے آئی کی لیمیٹیشنز مقرر کرنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ نیگٹیفیلی استعمال نہ ہو یہ انسانی گروتھ میں سپورٹیو رول ادا کرے اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہمارے ملک کے اندر میں صرف یہ گزارش کروں گا میں نہ اپنی سوسائیٹی کی تذہیق کر رہا ہوں میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا کے اندر وہاں جنسی آزادیاں ہیں وہاں مذہبی اور طرح آزادیاں ہیں صرف وہ صحیح ہے مگر آپ کسی جماعت کو ٹارگٹ کر لیں اگر آپ کبھی کسی دور میں کبھی کسی دور میں تو یہ تو پیلے ہوئے یہ مناسب نہیں ہے نہ جماعتوں کو ٹارگٹ کر کے آسمہ جو ریاست کے طاقتور ادارے ہوں یا حکومتیں ہوں اپنے مخالف کو سیاسی مخالف کو ختم کرنے کے لیے اس کو دبانے کے لیے عمران خان صاحب کے دور میں عدلیہ بھی ساتھ تھی پہج بھی ساتھ تھی اور انہوں نے بھی انتہا کی نہ ان کے دور میں ختم ہوئے نہ ان سے پہلوں سے ختم ہوئے ہم کرتے رہے نہ ہم سے کوئی ختم ہوا ہمارے خلاف کرتے رہے نہ ہم کسی سے ختم ہوئے یہ اس طرح نہیں ہوتا لیکن ہم سب کے لیے ایک لمحہ فکریہ ضرور ہے کہ اگر ہم بیٹھ کے یہ ساری جماعتیں کوئی ڈائلاغ کا عمل نہیں چھیڑتی کوئی مبایسہ نہیں چھیڑتی کہ ہم سیاست میں کیسے آگے بڑھیں گے اور ان پولز کے اوپر بھی راجہ صاحب جیسے ہم لوگ پڑھے لکھے لوگ ہمیں گائیڈ نہیں کرتے تو ہم بیٹھ کے کوئی ایک نہیں نہیں راجہ صاحب کرتے ہیں مگر آپ لوگ گائیڈنس لے نا حکومت لے ان کے بھی آل پارٹیز کانفرنس میں میرا خیال ہے راجہ صاحب کی پارٹی اور وہ خود بھی شاید آئیں گے میں بریک لینا چاہتی ہوں بریک کے بعد اے پی سی میں تحریک انصاف جو ہے وہ رضا مند ہے اور عمران خان صاحب نے کہا ہے کہ ہم شریک ہوں گے یہ بہت بڑی اور بڑی مصبت پیش رفت ہے اس کے اوپر بھی بات کریں گے بریک کے بعد اور پھر صدر علوی سابق صدر علوی جو ہیں وہ زامن بننے کو تیار ہیں ان کے پاس وہ کیا چیز ہے ویلکم بیک ایک دوہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کین صاحب اب عمران خان صاحب نے رضا مندی کا اظہار کیا آل پارٹیز کانفرنس میں آنے کے لیے جو کہ ایک بہت مصبت بات ہے اور خواج آصف صاحب نے تو کہا کہ موسم میں تبدیلی ہے تو تبدیلی کو آپ لوگ کس طرح سے اب مطلب حجت تمام کریں گے یا اس کو ایڈاپٹ بھی کریں گے ہم تو ہمیشہ کہتے آئے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کے بھی میں بات چیز سنی چاہیے پارلیمان بھی ایک فورم ہے پی ٹی آئی بھی وہاں پہ ایگزسٹ کرتی ہے جو بھی ایشوز ہر سائیڈ ضروری سمجھتی ہے اس کے اوپر گفتگو ہونی چاہیے اب یہ عظم استحقام کی بات آئی ہے آپ کو یاد ہوگا نیشنل ایکشن پلان کے وقت بھی تیہوزہ تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان ضرب عزب اور عدل فساد کے لیے بھی نواز شریف صاحب نے یہ پروسس لیڈ گی تھی امران خان صاحب اس کی عمل کا حصہ تھے تو آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات کے اوپر جتنی پولٹیکل انکلویشنل اور اونرشپ کو کم ہے زیادہ سے زیادہ ہونی چاہیے تو اگر اس میں یہ سنجیدگی سے آتے ہیں اور پولٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے بجائے واقعی میں ایک اس طرح کیا ماحول پیدا کرنے کے جو دوزہ تیرہ اور اٹھارہ کے درمیان کیا گیا اس کے اندر اگر سب کردار کرتے ہیں علی امین گنڈاپور صاحب تو کہہ رہے ہیں کہ آپریشن کی ضرورت نہیں ہے وہ پھر آزادی کی بھی بات کریں علی امین گنڈاپور صاحب نے معذرت کے ساتھ بڑا اس معاملے کو خراب کرنے میں کردار ادا کیا ہے میرے خیال سے اور اس سن کو گریز کرنا چاہیے دیکھیں ازمہ سہکام بار بار یہ بات کہی گئی ہے اور اس کو خراب اس کو کانٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ بنیادی طور پر جو موجودہ انٹیلیجنس بیسٹ آپریشنز ہیں اسی ایفرڈ کو مزید منظم ہو کے انٹینسفائی کر کے آگے لے کے چلنا ہے یہ اس طرح کا آپریشن نہیں ہے جس میں لارج پورشنز آف پاپیلیشن دوسری میں آپ کی ایریلہ میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو آپ نے آریف علی صاحب کے بارے میں بات کی زمانت دینے کی پی ٹی آئی میں جتنے موہیں اتنی باتیں ہیں ان کی بھی باتیں بدلتی ہیں خان صاحب اپنی بات کی اگلے دن کی زمانت نہیں دے سکتے میں خود بھی پھر بھی امید کرتا ہوں کہ جو اب یہ بات ہوئی ہے جس طرح کا روئیے اب جس طرح کی اندیہ دیا گیا ہے اس پہ وہ قائم رہے ہیں اچھا اب راجہ صاحب ایک تو آل پارٹیز کانفرنس میں شمولیت کتنی اہم ہے حامی بھرنا عمران خان صاحب کا دوسری طرف یہ جو زمانت کی بات کر رہے ہیں الوی صاحب کیا یہ قابل عمل بات ہے اور اس کو بھی خوشگوار پیشکش سمجھا جائے اپنی جانب سے یہ دیکھیں الوی صاحب تو بہت عرصے سے جب وہ صدر تھے تب سے یہ بات کر رہے ہیں اور آپ یہ ذرا غور کیجئے نا کس چیز کی زمانت زمانت وہ یہ دے رہے ہیں کہ اگر آپ جو الیکشن ہوا تھا اس میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس کو دور کرنے دیتے ہیں ایک صحیح طریقے کے ذریعے الیکشن ٹرائبیونلز کو کام کرنے دیتے ہیں اور حقداروں کو ان کا حق مل جاتا ہے عوام کی آواز ابر کر سامنے آ جاتی ہے تو فکر مت کیجئے ملک میں جو پارلیمان قائم ہوگی جو حکومت قائم ہوگی وہ کسی طور بھی معاملات کو یکجہتی کے علاوہ کسی جانب نہیں لے جائے گی یہ ہے زمانت جو وہ دینا چاہتے ہیں کسی ادارے پہ حملہ نہیں ہوگا کسی شخصی شخصیت پہ حملہ نہیں ہوگا تو ان کی گزارش یہ ہے کہ آپ نے جو ایک جھوٹ اور فریب پر نظام قائم کیا ہے اس نظام کو خدارہ آگے چلانے کی کوشش جبر کے تحت نہ کیجئے جمہوریت کو موقع دیجئے اس جمہوریت سے خائف نہ ہوئی آپ پہ کوئی حملہ نہیں ہوگا یہ ہے جو زمانت کو دینا چاہتے ہیں بکل مناسب بات ہے آپ کا کیا کہنا ہے کیا آپ کو لگتا ہے کہ دہشتگردی کے معاملے کے اوپر سب جماعتیں ایک پیچ پہ پہلے کی طرح آ سکتی ہیں اور یہ زمانت جو علوی صاحب کہہ رہے ہیں یہ کس چیز کی زمانت ہو سکتی ہے یہ علوی صاحب جو زمانت کہہ رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کسی سے انتقام نہیں لیں گے وہ اگر حکومت میں آ جائیں گے تو میں گارنٹی دیتا ہوں کسی سے انتقام نہیں لیں گے یہ گمہ زمانت دے رہے ہیں انتقام نہیں لیں گے خان صاحب جو کچھ کرتے رہے اس میں عرف علوی صاحب صدر سے کیا کر پائے ان کی جماعت میں بہت سارے مواقع ایسے آئے آپ کو یاد ہوگا جب ہماری حکومت تھی اور مذاکرات ہو رہے تھے اور مذاکرات کامیاب ہو گئے اور پھر خان صاحب نے سنگل ایک فون کر کے اسے بڑھرا کر لیا تو کیا کر لیا ان کی جماعت نے انکر سو عرف علوی صاحب پھر ہنس کے کہہ دیں گے کہ اچھا خان صاحب نہیں مانتے لیکن اینی ہاؤ یہ ایک اچھی سوچ اور جذبہ ہے مذاکراتی عمل شروع ہونا چاہیے خان صاحب کو اور ان کی جماعت کو بھی پھلے دل سے بیٹھنا چاہیے اور حکومت کو بھی اس آپرچولیٹی کو موقع کو ایک آپرچولیٹی میں بدلنا چاہیے ہوئی ہے جو گورنمنٹ سے غلطی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جس دن یہ فیصلہ ہوا تھا آپریشن کا اسی دن شام کو سارے پریس بریف ہونا چاہیے تھا کہ اس کا فوکس ہے کیا یہ کیسا آپریشن ہوا بہت شکریہ صاحب جی بھیک کائر صاحب بہت بہت خیال ہے کہ یہ ایک اچھے نوٹ پہ ہمیں اس پروگرام کو ختم کرنا چاہیے کہ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو مشترکات ہیں جو پاکستان کے عوام کے مسئلے ہیں وہ بجلی کا مسئلہ ہو اور بلنگ کا مسئلہ ہو وہ دہشتگردی کا مسئلہ ہو یہ پاکستان کے عوام کے مسئلے ہیں سوات میں آج بھی احتجاجی مظاہرے ہو رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف باجوڑ میں ہو رہے ہیں جہاں جہاں لوگ عوام وہ ہمارے عوام جو ہیں وہ مر رہے ہیں وہ اس کے خلاف کھڑیں یہ موقع ہے حکومت کے لیے کہ سب کو ایک جگہ کٹھا کریں اور اس پر بات کریں گفتگو آپ نے سنی فیصلہ آپ کا